خوش قسمت ہوتی ہیں وہ مائیں جن کے جنازے میں ہزاروں علماء اکرام شیوخ الحدیث اور توحید پرست دعا کو ہونے آتے ہیں اشیخ قاری سحیب احمد میر محمدی اور اشیخ قاری ابراہیم میر محمدی نہ صرف عرض پاک بلکہ عالم اسلام میں قرآن کریم کے حوالے سے منفرد پہچان رکھتے ہیں آج وہ اپنی ماں کے سائے رحمت سے محروم ہو چکے ہیں وہ ہمشیرہ تھیں ولی الكامل مولانا حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ کی انتہائی نیک تحجد گزار اور عبادت گزار خاتون جن کی صالح تربیت کا سمر تھا کہ آج ان کی ساری اولاد خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے مد بھر میں کئی دینی ادارے قرآن سنت کی تبلیغ تعلیم و تربیت کے لئے سرگرم عمل ہیں تعلیم القرآن کریم ہو دلکش تلاوت انتہائی نرم لہجے میں دعوت دین الیکٹرونک میڈیا پر پروگرامز ہوں یا عوام اجتماعات یہ اس عظیم ماں کی تربیت تھی کہ اس خاندہ نے تبلیغ دین کی ذمہ داری خوب ادا کی ہے اشیخ قاری سحیب احمد بیر محمدی کی والدہ محترمہ کی پہلی نماز جنازہ ملک کی معروف تیری درس کا قرآن کالج پھول نگر میں ادا کی گئی نماز جنازہ شیخ الحدیث مولانا حافظ مسعود عالم نے پڑھائی جبکہ دوسری نماز جنازہ روزت القرآن میر محمد میں ادا کی گئی جہاں مخترم قاری صاحب نے خود امامت کا فریضہ سر انجام دیا نماز جنازہ میں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر ساجد میر نازم عالی سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم سینئر نائب امیر الشیخ علی محمد ابو طراب ڈاکٹر پروفیسر عبدالغفور راشد ڈاکٹر پروفیسر محمد حمد لکھوی حافظ یونس آزاد مولانا عبدالحمید عامر کے علاوہ نامور علماء کرام شیوخ الحدیث قرآن کرام دینی سیاسی جماعتی شخصیات اور احباب جماعت کی بڑی تعداد نے شرکت کی آج ہم سب احباب کاری سوہب عامر صاحب کی والدہ محترمہ کی وفات اور ان کے جنازے کے حوالے سے یہاں جمع ہے ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے ہم سب ان کے اس غم میں شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو درجات سے نوازے کاری ابراہیم میر محمدی صاحب کاری سوہب میر محمدی صاحب اور اسی طرح کاری سلمان صاحب اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کی خدمت کا کام لیا ہے میرا خیال ہے میری دانس کے مطابق پاکستان میں اس وقت قرآت کی دنیا میں قرآن کی تعلیم کی دنیا میں وہ اس میدان کے امام ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرہومہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے آج ہم قاری صاحب میر محمدی صاحب کے والدے کے تازیت کے لیے اور اس کے نمازی جنازہ کے لیے ہم شریک ہیں اور ہم سب بلکہ ہمارے جماعت کے قائدین اور ہمارے جماعت کے کارکنان سارے ان کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ رب العالمین ان کو درجات نصیب فرمائے ہمارے بھائی ہمارے دوست اور جماعت کے مرکزی رہنما قاری صاحب آمن بیر محمدی صاحب ان کے والدہ مائدہ بھی دنیا سے رخصت کر گئی ہیں لیکن یہاں بڑی بہترین بات یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئی ہیں ان کے تین بیٹے تینے ماشاءاللہ حافظ قرآن قاری قرآن اور بلکہ قرآن کی دنیا کے بہت بڑے استاذ ہیں اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ نسلوں قائم رکھے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے میں جب میر محمد میں پران مجید حفظ کرنے کے لئے گیا تو یہ شفقت سے اپنے گھر بلالیا کرتی تھی اور تعلیم میں دل لگانے کے لئے میرے لئے دعائیں بھی کرتی اور بہت نیک خاتون تھی انہی کی تعلیم تربیت اور دعاوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ حضور جلال نے ان کو ایسے ہیرے عطا کیے جو قاری ابراہیم صاحب کی صورت میں قاری صحیب احمد کی صورت میں قاری صلیمان کی صورت میں جن کے ذریعے اللہ نے قرآن کی خدمت اور قرآن مجید کا نور پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلایا ہے آج محترم قاری صحیب احمد میر محمدی صاحب اور مولانا قاری ابراہیم میر محمدی صاحب ایک دنیا ان کی فین ہے فالوئنگ ان کی بے انتہا ہے لاکھوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن والدہ ان کی تھی رو لوگ رہے تھے آنکھوں میں آنچوں لوگوں کے تھے ماں ایسان چی ہوتی ہیں ماں ایک چی ہوتی ہیں اور اگر پھر اس طرح کی صالحہ اور دین سے محبت کرنے والی ماں ہو جس نے اپنی گود میں قرآن کے اتنے بڑے خادم کھلائے ہوں اور پیدا کیے ہوں ماں کا سایہ حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی رحمت کا سایہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آج یہ خاندام قاری صحیب احمد میر محمدی قاری ابراہیم صاحب اور دیگر جتنے ان کے ورسہ ہیں وہ آج اس رحمت کے سایہ سے محروم ہو گئے ہیں اور ان کی یعنی والدہ کی نیکی کا یہ آنم ہے کہ انہوں نے اپنی تمام آلاد کو بلکہ پورے خاندان کو دین کے راستے پر چلایا ہے اور یقیناً یہ جتنا بھی ان کا حرسہ ہیں یہ صدقہ جا رہی ہیں ان کے لیے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمتوں میں سمیٹ لے ہمارے حافظ محمد یعزید نورلہ مرحب کی انشیر ہوت بڑا صدمہ ہے قاری صحیب احمد ابراہیم ان صاحب کی والدہ ہماری مطلبہ بین اللہ پاک آلہ علیہین میں جگہ دے اور اللہ پاک ان کو ان کے ساتھ ملا ہے جو ہمارے صالحین گئے ہیں اللہ کے دربار میں اور اللہ کی مکور لاکھوں رحمتیں ہیں جنہوں نے تربیت کر کے بچوں کو دین کا دائی مبلغ مسلم بنا دیا اللہ امت کی صلاح کا ہمیں بھی توفیق اطاف کرمائے آج ہم قاری صحیب احمد بی محمدی حافظہ اللہ کی والدہ کے جنازے پہ حاضر ہوئے ہیں یہاں پہ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں بہرحال اور قاری صاحب جیسے بیٹوں کی مائیں یقیناً بہت عظیم مائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ پر اپنی قرون و رحمت نادل فرمائے یقیناً جو سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے والدین کے لیے وہ ان کی اولاد ہے ان کے بعد ان کے لیے دعائیں کرے تو قاری صاحب اور ان کے بڑے بھائی اور پورا خاندان ماشاءاللہ آگے ان کے پوتے پوتی ہیں سب قرآن کے ساتھ جڑے وے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اشیخ قاری سحیب احمد میر محمدی اور اشیخ قاری براہی میر محمدی قاری سلیمان میر محمدی کی والدہ ماجدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے اور تمام لوہاہقین کو صبر جمیل اتا فرمائے آمین یا ارحم الراحمین